موسیقی ہم نے دیکھا وزیراعظم شہبار سری صاحب دورہ ترکی پر گئے اور کرونہ روپے کے اشتہارات چلائے جا رہے حکومت کو تو کفایت شاری کرنی چاہیے تھی کس سمت لے کر جا رہے پاکستان کی معیشت کو اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو مارچ نکالا تھا اس مارچ کے بعد جو حالات ہوئے وہ سب آپ کے سامنے اس کے بعد نئے الٹی میٹم دیا گیا کہ چھے دن بعد دوبارہ میں آؤں گا سابق وز کیسے اس کو دیکھے گی اس پہ بھی ہم بات کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آپ ممبر پارلیمنٹ ہیں عباس جعفری صاحب آپ کا تعلق ایمکیم پاکستان سے ہے بہت شکریہ عباس جعفری صاحب جی عباس صاحب بتائیے گا کہ آپ نے ایک آئینی حکومت کا ساتھ چھوڑا اور ایک دوسرے ایک مخلود حکومت آپ لوگوں نے بنا لی اور تمام ہی آئینی آپشن آپ نے بروے کار لائے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن اب جو آپ کو حکومت ملی ہے تو آپ یہ جو عوام پر جو بوجھ ہے جو مہنگائی کا جو پیٹرول پرائزز بڑھ رہے ہیں تو یہ کیسے سر کنٹرول کریں گے آپ سے بھی تو عوام پیٹی آئی میں تھے پیٹی آئی کی مخلود حکومت کے ساتھ تھے ہم تو اس وقت بھی آپ لوگوں کو یہی سوال ہوتا تھا ہم سے کہ آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ اتیادی ہیں آپ بتائیں تو مہنگائی میں تو اس وقت بھی بیتنے ہیں اضافہ ہوتا تھا اور اب بھی ہو رہے ہیں تو مہنگائی تو اسی طرح بڑھتی رہ گی اور ہم کسی کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ عوام کے ساتھ دشمن نہیں ہے اور آج بھی ہم اسی اس کے ساتھ کھڑیں کہ یہ پیٹرول کی تینمت اور بجلی کی تینمت نہیں بڑھنا چاہیے اس سے جو ہے عام عوام متاثر ہوتی ہے تو آپ کا ایڈمیسٹریٹر سر کب آ رہا ہے جو تحریری معاہدے ہوئے تھے تحریری قیادم اس تقام سے پہلے ان کو عملی جامعہ کب پہنایا جا رہا ہے کب سٹی گورنمنٹ آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے کب آپ کو سندھ میں منسٹرییاں مل رہی ہیں کچھ بتائیں نا اب باسا دیکھیں ہم نے آپ سے مطلب جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ ہمارا یہ نہیں تھا کہ ہم کو منسٹرییاں دے دی جائیں سندھ میں ہمارا تو ایک ہمیشہ سے اور وہ ہمارا معاہدہ پی ٹی آئی سے بھی تھا اس میں ہم نے اپنے آفیسز کی بات کری تھی اور جو ہے ہم پہ جو پابندیاں اور ہمارے جو کارکنان لاپتہ ہیں اس وقت ان کی بھی بات کری تھی جب پی ٹی آئی سے معاہدہ اور یہی معاہدہ ہم نے جو ہے پیپس پارٹی کے ساتھ اور نون لیگ جس میں تمام پارٹیاں شامیہ نے ان کے ساتھ رکھا ہوا جاتے ہیں ہم 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 تو آج ایک بسٹریٹر کی جہاں تک بات ہے ہم ہم اس میں بلدیاتی بلڈ ہے جو بند گیا اس کے اوپر باتچیت ہو گئی ہے ایک جو دن میں اسمبلی کا جلاز جب شروع ہو گا اس میں اوپل پاس کرایا جائے گا ہم ہم تو اس وقت وہ چیزیں سامنے ہیں گی ماضی میں بڑی تلخیہ رہی ہیں پاکستان پیپس پارٹی اور ایم کم پاکستان کی یہ تو سیاست کا حصہ ہے نا سارا بلکل اگر کام نہیں ہوگا تو اس میں تلخیہ تو ہوں گی نا اور اگر کام اچھے ہوں گے عوام کی بہبود کیلئے کام ہوگا تو ساری چیز اچھی ہوں گی اور ہمار تو ہمیشہ سے یہی کہنا رہا ہے کہ بھائی جو بھی کام ہو اس کے سمرات عوام کو ملنے چاہیے سب کچھ اگر ہم پارلیمنٹ میں آتے ہیں ہم قومی اسمبلی میں آتے ہیں ہم صبح اسمبلی میں آتے ہیں ہم بلدیات میں آتے ہیں تو ہم ہمیشہ اپنے عوام کے لیے کام کرتے ہیں تو آگے جس طرح آپ لوگوں نے پہلے بھی بڑے کولیشن گزارے ہیں عوام کے بھلے کے لیے آج پھر آپ عوام کی بھلائی کے لیے آپ شہری جو علاقے ہیں ان کی عوام کی رہنمائی کرتے ہیں آپ ان کا منڈٹ آپ کے پاس ہے تو پھر ایسا کب ہوگا کہ پھر آپ ایک دوسرے کے پھر مخالف ہو جائیں گے یہ تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا نا ابھی تو ساری چیزیں چل رہی ہیں اور ہم نے سارے تین سال گزارے پی ٹی آئی کے ساتھ جس میں کوئی ہم عوام کا خاطر صاحب کام نہیں کر سکے ابھی ہمیں امید ہے زیادہ کے بات ہے اٹھانی ترمین کے بعد ساری چیزیں جو ہے سن گورنمنٹ کے پاس ہیں تمام اختیارات سن گورنمنٹ کے پاس ہیں تو امید ہے کہ ہمیں اس کے اچھے نتائج میں لیں گے لاس میں یہ بھی بتائیے گا کہ آگے بلدیاتی الیکشن بھی ہیں اور پھر جنرل الیکشن بھی ہیں یہ اسی جس طرح مخلود حکومت آپ لوگ چلا رہے ہیں آج کل آپ تمام ہی ایک ہو چکے ہیں تحریک انصاف اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے مل کے ہی الیکشن لڑیں گے یا کہ انڈیویشن دیکھیں اینکیم نے کبھی بھی انتخابات میں کسی کے ساتھ مل کے الیکشن نہیں لڑا ہے اور جب الیکشن ہوں گے تو اس وقت دیکھا جائے گا لیکن اینکیم نے آج تک تبھی کسی کے ساتھ مل کے الیکشن نہیں لڑا ہے ہمیشہ ہر پارٹی کا چاہے وہ نون لیگ ہو چاہتی پر پارٹی ہو ان کا الگ منشور ہوتا ہے ہمارا بھی الگ منشور ہے ہم اپنے اس کے ساتھ ملے سیٹ ایڈجیسمنٹ نہیں کریں گے اگر کئی لگا ہے تھا کہ ایڈجیسمنٹ کی ضرورت ہے دیکھا جائے گا کراچی کے اب تک تو کراچی عیدرباد میرے پرخواہ سکت کر اس میں تو ناممکلی کتنے پر امید ہیں کراچی کی عوام نے پاکستان تحریکن صاحب کمینڈڈ دیا تھا لیکشن دوہزار اکٹارہ میں اینٹین پہ آرڈیل سسٹم کو بیٹھا دیا گیا تھا اور کراچی سے جو ہماری نشستیں چین میں گئی تھی صحیح ہے نا امید ہے کہ اب ایسا نہیں ہو کیونکہ جو الیکٹوریل ریپارم لے کر آنا چاہ رہی تھی پی ٹی آئی وہ نہیں آ سکا ہے تو آرڈیل سسٹم کا سوال ہی پیدا نہیں ہے جس طرح الیکشن ہوتے ہیں اسی طرح چلیں جی بہت شکریہ عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ ممبر صوبہ اسیمبلی ہیں آپ کا تعلق ایم کیوں پاکستان سے تھا سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیگر مہمانوں کو بھی کوشش ہے کہ شامل کریں اور ان سے پوچھیں کہ ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں وہ کیسے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کیسے انہوں نے مہنگائی پر کنٹرول لینا ہے کیسے انہوں نے عام آدمی کا جو حوصلہ ہے اس کو بڑھانا ہے کیسے لوگوں کو روزگار دینا ہے کیسے مواقع پیدا کرنے ہیں ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے پھر آگے پاکستان تیری کے انصاف کے سمت جا رہی ہے آگے ان کی سٹریٹیجی کیا ہوگی اس وقت میں جوائن کیا ہے آپ خاتون رہنما ہیں افق مجاہد بلوج صاحبہ بہت شکریہ محترمہ محترمہ یہ کیا ہوا کہ خان صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ میرے ساتھ مسلح لوگ تھے تو پھر تو حکومت کہہ رہی ہے ہم نے اچھا کیا کہ ان کو آنے نہ دیا جی دیکھیں اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ان کا کہنے کا خان صاحب کا مطلب یہی ہے کہ اگر مسلح لوگ کا کوئی ذکر ہوا ہے تو دیکھیں اتنے بڑے کاروان میں کون کون جوائن کرتا ہے کیونکہ پوری قوم نکلی بھی تھی ہمارے ساتھ بیٹیاں بہنیں ماں فاملی اور دوسری بات آپ یہ بتائیں ساجد کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ تو پنجاب پولیس کی جو گھنڈا غردی رہی اور یہ انہوں نے موجودہ حکومت کے جو ہیں وہ نوکروں کا کردار ادا کیا ویڈ آل ڈیو رسپیکٹ پنجاب پولیس کی بہت عزت کرتی ہوں لیکن انپورچنٹلی ہوا ایسا ہی تو یہ جو سارے ہم لوگ نکلے تھے روڈوں پہ کیا ہم کوئی قتل و غارت کنڈے نکلے تھے ہم پہ ٹیسپول پروٹیسٹ کر رہے تھے لیکن کیا ہوا ہم پہ شیلنگ کی گئی ہم پہ ڈنڈے برس آئے گئے ہماری فیملی کے میری فیملی کے دو تین جو ہیں اپراد وہ زفنی حالت میں ہیں اس وقت تو اس معاملے میں کیا یہ چاہتے تھے کہ ہم عوام لہتی بھی رہے اور ہمارے اوپر ہی لوگ حملہ کرنے افاق سوری فور انٹرپ افاق بلوچ صاحبہ تو آپ نے یہ سٹیٹمنٹ بھی سنی ہوگی وزیر اللہ کے پی کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنی پوری فورس کے ساتھ چڑھائی کریں گے داروں خلافہ پہ تو یہ کس سندھ آپ ملک کو لے کر جا رہی ہیں بی بی ہم لوگ کسی سندھ پہ ہم لوگ ملک کو ترقی کی ہی سندھ پہ لے جا رہے تھے اور کیا چاہتے ہیں اگر ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا وزیر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری فورس کے ساتھ جائیں گے تو ان لوگ کو ڈر اتنا ہے کہ ان کو فورس نا ایک ہی فورس نظر آتی ہے کہ فورس ہوگی ساجت عوام کی ہماری اور اللہ تعالی کی فورس ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہم لوگ حق کے رستے پہ ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ جتنا پیسہ شیلنگ ڈنڈوں پہ اور اتنے جو پوری پولس نفری کو بیچاروں کو انہوں نے اپنا نوکر بنا کے کھڑا کر دیا تھا یہ لوگ اتنا ہی سندھ گورنمنٹی ماظرت کے ساتھ اور یہ یہاں پہ پیٹل گورنمنٹی اتنا پیسہ اگر یہ لوگ عوام پہ لگا دیں تو پھر تو کیا ہی بات ہو جائے پھر تو شاید ہمیں بھی پی ٹی آئی کو بھی نکلنی کی نہ ضرورت پڑے مریم نواز صاحبہ صاحب کی آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی وہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کسی دہشتگر سے کم نہیں ہے اچھا جی مریم نواز نہیں ہوں نا وہ لیڈر ہیں نا وہ کوئی پارلمنٹ شریف ہیں نا ان کی کوئی سیاسی جدو جائد انہوں نے کیا دیکھا ہے وہ تو اپنی ہی تخیل میں وہ موطرمہ بنظیر بننا چاہتی ہیں جو کہ ہو نہیں سکتا تو اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دہشتگردی تو جی موڈل ٹاؤن کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو بھی اور رانہ سنہ اللہ سے بڑا دہشتگرد اس کی پارٹی میں جو انہوں نے گنڈا پالا ہوا ہے میں نام نہیں لینا چاہ رہی تھی کسی کا لیکن بات اگر ایسی ہو رہی ہے تو میں کھلیے کہوں گی دہشتگردو جی ہوں گلوں پر کس کی پارٹی میں تھا موڈل ٹاؤن میں بے گناہ لوگوں کو آپ نے مارا ابھی ہم لوگ جب نکلے ہیں ہمارے بچوں کو سندھ میں بھی سازت بچوں کو نہیں چھوڑا کراچی میں بچے تو بچے جانور بچارے جو ہیں شیلنگ سے زخنی ہو گئے آگے افق بلوش صاحبہ آگے پھر اب آپ کی سٹرٹیجی کیا ہو گئی اب آپ لوگ نے رجوع گیا ہے عدلیہ سے پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ چھے دن بعد جی ہم تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں ابھی ہماری تیاری نہیں تھی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اگر کوئی اس طرح کے آپ لوگ نے کسی املاک کو نقصان پہنچایا یا کہیں اگر نقصان ہوا کانون آپ لوگ نے ہاتھ میں لیا تو پھر کانون حرکت میں آئے گا تو اب تو آپ کی سٹرٹیجی کیا ہے کیا واقعی آپ لوگ دوبارہ آ رہے ہیں اس نام آباد بلکل ساجت ہماری سٹرٹیجی تو دیکھیں میں تو اس چیز سے وہ ہوتی ہوں امیز ہوتی ہوں کہ ہمارا پروٹیسٹ اس وقت بھی پیسپل تھا اب بھی ہم بلکل نکل رہے ہیں پوری پورٹ کے ساتھ نکلیں گے میں بھی کہتی ہوں لیکن پیسپل اعتجاج ہوگا ہمارا یہ ہم کیا کوئی ڈنڈا بردار پوجے تو نہیں تھی اور ہم نکلیں گے اور ہم ہمارا مطالبہ کیا ہے الیکشنز کراو بھائی آئینی طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب آپ دیکھ لیں اس نے اسیمبلی کا ابھی تک اجلاس نہیں ہونے دیا غیر آئینی طریقے سے جی وہ اببا جی کا گھر سمجھ کے وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھ جائیں اور یہی اینرکی جو پھیلی دی ہے پورے سندھ میں بھی اور یہ وہاں پورے ملک میں بھی تو افاق بلوش صاحبہ تو آپ کو آپ کے آپ کے میمبر پارلیمنٹس کو راجہ پرویز اشرف صاحب سپیکر قومی اسیمبلی بلا رہے ہیں کہ آئیں اپنے اسیفے کو ایک نالش کریں تو آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں اور وہ حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ روابط قائم کر چکے ہیں دیکھیں حکومت کے کہنے سے اور آپ لوگ مراتے بھی لے رہے ہیں ان کے کہیوی باتیں اگر اتنا صحیفہ ہو جاتی ہیں اور دوسری بات کیوں جائے ہمارے عراقین پارلیمان ہم تو جب تک الیکشن نہیں ہوگا الیکشن کی ڈیٹ نہیں ہوگی ہمارے میمبرز ادھر کا رکھ بھی نہیں کریں گے ہم تو اب بھی عدلیہ کو بالا دستی دے رہے ہیں عدلیہ کی رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے جتنی پورٹ سے ہم نکل سکتے ہیں نہیں نکل رہے ہیں اور یہی ریزن تھا کہ خان صاحب نے بھی کیوں اس چیز کو ڈیلے کیا یا اس چیز کو ہمیں کہا کہ اپنے عذاب گھر جائیں کیونکہ وہ انسان یا ہماری پارٹی کوئی خانہ جنگی نہیں چاری مجھے پتہ سیول وار کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے ہمارے ملک کو ہم وہ نہیں ہونے دیں گے ہمارا مقصد ہونی ہے ہمارا مقصد ہے الیکشن کی تاریخ الیکشن آئی تاریخے سے کروانا اور یہاں پہ یہ جو ہم مہنگائی اور یہ پیٹرول بیس روپے بڑھ گیا ہم بھی ساجت دے کہ ہم نے بھی کوئی کرپشن کر کے پیسے نہیں کمائے اس کے اثرات آپ پہ بھی ہوتے ہیں مجھ پہ بھی ہوتے ہیں اسلام آباد جیسے شہر میں تین تین دفعہ لوڈ چیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ خود سمجھ لیں ہم تو ان چیزوں کے خلاف نکلے ہیں افق بلوش صاحبہ لاس میں یہ بتائیے گا آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ سابق مزیراعظم عمران خان صاحب نے ہیلپ مانگی ہے اسٹیبلشمنٹ سے سابق صدر آسف علی زرداری سے لیکن آپ لوگ منع کرتے رہے ہیں اب آپ نے ایک آڈیو بھی سنی ہوگی جس میں ملک ریاض صاحب صدر آسف علی زرداری کو کہہ رہے ہیں کہ خانصہ بڑے میسیج کر رہے ہیں کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ نکالیں لیکن آسف علی زرداری نے کہا ایبسلوٹی نوٹ اگری دیکھیں یہ تو پھر ایک الوجینیٹک بات ہے اس طرح کی جو ہے یہ آڈیوز بلیک ہونا اور آڈیوز بن جانا عمران خان جو ہے وہ اگر اسے مفاہمت ہی کرنی ہوتی تو اسے ضرورت نہیں تھی کہ وہ اتنے ساری اپنے اوپر برائی دی لیتے وہ عوام کو جو ہے سڑکوں پہ لے کے آتے مفاہمت ہوتی تو وہ شاید پانچ سال اور کرسی پہ بیٹھ جاتے اور وہ غلام بنتے وہ امریکہ کے بھی غلام بنتے وہ اسرائیل کے بھی بنتے اور وہ ہماری قوم کو بیچ چکے ہوتے اگر انہیں مفاہمت کرنی ہوتی تو یہ ایکسلوٹلی کہنے کی اوقات جو ہے نا وہ یا جرد جو ہے وہ میں کہتی ہوں خان صاحب کے علاوہ کسی میں نہیں ہے یا اس باشور قوم میں اور ان لوگوں کے موں سے نا یہ باتیں تو ہم ایکسٹیٹ بھی نہیں کر سکتے کہ شاید انہوں نے کہی ہوں یہ ان کے خواب ہیں کہ ان سے کوئی مفاہمت کی ہم خواہش دیزائر کریں بہت شکریہ بہت شکریہ محترمہ اوفق بلوش صاحبہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف پیش کیا اور مجھے پوڈیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم اینڈ ہو چکا ہے مجھے ساجد دسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ